بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رولہ فلاکسات ایڈوکیٹ ساجر شاہ ناظرین لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کب تشتیل دیا گیا؟ بار اسیوسییشن راولپنڈی ہائی کورٹ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ راولپنڈی ہائی کورٹ بار اسیوسییشن کس طریقے سے ہائی کورٹ بار اور بینچ کا تبارزم قائم رکھ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ آج ہم اپنے پروگرام میں فیصلہ باد والی ایشیو کو بھی شامل کریں گے کہ جو فیصلہ باد کے وقلہ کا مطالبہ ہے ہائی کورٹ کا کس حد تک وہ درست ہے؟ اور اس سوالے سے راولپنڈی ہائی کورٹ بار کا کیا لائے عمل ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان بھی ہیں حالیہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے صدر بھی ہیں اور صابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہی ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ بینچ راولپنڈی بینچ کب تشکیل دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے وہ انیس سو اکیاسی بیاسی میں یہاں پہ وجود میں آیا اور اس وقت زیادہ دور تھا وزیراعظم جو ہے وہ محمد خان جو نیجو تھے یہاں پہ تو اس وقت جو ہے یہ بارز وجود میں آیا سر ایسی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا یہ آبادی کے لحاظ سے ہوتا ہے؟ کیسز کی پیڈنسی کے لحاظ سے ہوتا ہے؟ اس کی کیا کریٹری ہے؟ کیوں؟ یہ اگر آپ سال انیس سو اکسی اکسی بیاسی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اس وقت آمد و رفت کے وہ ذرائع نہیں تھے ایک جیٹی روڈ ہوتی تھی اور سارا لوڈ اس روڈ پہ تھا موٹر وی تو بہت پاد میں بنی پھر جہاں کے دور دراز علاقے جو ہیں وہاں کے سائلین ان کا لاہور تک پہنچنا پبلک ٹرانسپورٹ پہ وہ انتہائی مشکل تھا تو گورمنٹ نے اور یہ اس وقت کے جو عربابی اختیار ہیں انہوں نے اس سائلین کی اس مشکل کو مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آئی کوٹ ٹرولپنڈی بینچ کا نہ صرف وہ مرضی وجود میں لایا بلکہ ملتان بینچ بھی اسی کی کری ہے یہ دونوں بینچز جو ہیں وہ وقت کی ضرورت تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قومت کا انتہائی اہم اور احسن اقدام آتے جو انہوں نے ان کی فارمیشن کے لیے کی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اب لایرز کی گرومنگ ورکنگ کے حوالے سے اور پھر لیٹر آن یہیں کے لایرز جب بینچ پہ جاتے ہیں تو ان کی جو پرفارمس ہے وہ لاہور یا سنٹرل پنجاب کی کسی بھی ڈسٹک سے الیویٹ کیے گئے ججز یا وکلا کے میار کسی طور بھی کم نہیں ہے تو یہ اسی بینچ کا جو ہے وہ اعجاز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سائل ان کو بھی آسانی ہوئی ہے اور جو حکومت وقت کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہر سائل کے ڈور سٹیپ پہ ہوگا اس کی بھی ایک کڑھی ہے صرف یہ راولپنڈی بینچ کی جوریسڈکشن کیا ہے راولپنڈی بینچ کی جب اس کی فارمیشن کی گئی تو اس کی جوریسڈکشن جو ہے وہ میاں والی بھی اسی کا حصہ تھا اور گجرات بھی اسی کا ان دونوں ازلا کے علاوہ ابھی تک جو سات ہیں وہ ہیں راولپنڈی جیلم اٹک اور چکوال یہ ازلا اور اسلام آباد بھی تھا اب یہ بعد میں کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ طاقتوار اشرافیہ کی وجہ سے میاں والی کو پھر لاہور کے ساتھ لگا دیا گیا پرنسیپر سیٹ کے ساتھ اور گجرات کو بھی پرنسیپر سیٹ کے ساتھ لاہور لگا دیا گیا حالانکہ دیکھا جائے تو ڈسٹنس کے اعتبار سے میاں والی جو ہے وہ راولپنڈی کے قریب ہے اور لاہور جانے کے لیے دو سو چالیس کلومیٹر زائد فاصلہ ان کو تیع کرنا پڑتا ہے جو سائلین کے لیے بھی اور وکلا سائبان کے لیے بھی کوئی وہ اچھی چیز نہیں ہے اسی طرح گجرات بھی جو ہے اس کا فاصلہ پنڈی سے نزدیک ہے اور لاہور سے زیادہ ہے بلکل اگلا سوال بھی یہی تھا کہ بار اور بینچ کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے بار نے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور یہ اسی چیز سے آپ کے جواب سے لنک کر رہی ہے کہ کیا بارس اتنی کمزور ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتی ویسے تو دوزار ساتھ میں جو سابق جسٹس افتخار چودری صاحب کے لیے ایک بہت بڑی تحریک لکھ لی ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا اور واپس اس سسٹم کو لانے میں کامیابی ہوئے لیکن کیا اپنے حق کے لیے یہ بار جنون سے سامنے چیز ہے تو ایسے سیاسی کیا مسائل تھے جو سامنے آئے جس کے بعد بار جو ہیں وہ کمزور پڑ گی اور اپنے معاملات کو نہیں چلا سکی اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بار کمزور پڑ گئی ہے بار اگر فل سٹرنڈ کے ساتھ اور کمیٹمنٹ کے ساتھ اپنی کوئی بات کرتی ہے تو وہ منواتی ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ بار کونسل ایکٹ میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے بار اسوسییشنز کو ایک جو گورنمنٹ لیول پہ بجیٹری گرانٹ جو ہے وہ ملنے چاہیے ٹھیک اب پچھلے کچھ دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ بجیٹری گرانٹ irrespective of this thing کہ یہ بار کا پریزیڈنٹ پرو گورنمنٹ ہے یا گینستی گورنمنٹ ہے وہ دیکھنے کے بجائے صرف یہ دیکھتے رہے ہیں کہ کون سا صدر ہے یا کون سی executive body ہے جو ان کے اشارے پہ چل سکتی ہے تو ان ان کو وہ گرانٹ وغیرہ دیتے تھے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بار کون سلیکٹ میں amendment ہو اور بلا تفریق تمام بار اسوسییشنز اور بار کون سلس کو بجیٹری گرانٹ ہو تو اس سے بار کا جو بار کا جو تشخص ہے وہ برکار بار کی جو independence ہے وہ برقرار رہتی ہے برقرار بھی رہے ٹھیک ہے amendments سر کس نے کرنی ہے amendment جو ہے وہ of course parliament نے کرنی ہے بار کے جو laws ہیں special laws ہیں یہ بھی parliament پارلیمنٹ کیونکہ بار کون سل ہم سارے گورن کر رہے ہیں بار کون سل ایکٹ اس حوالے سے آپ ابھی حالیہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اس حوالے سے آپ نے کوئی strategy plan کی ہے کو working ہوئی ہے ہم نے بالکل یہ strategy کی ہے ہم جو اس سے پہلے law minister تھے ان کو بھی ہم ملے مسلم ڈینون کی government تھی جب ہم ہم پریزیڈنٹ بن کے آئے ان سے ہماری meeting میں ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا مطالبہ جائز ہے اور انہوں نے اسی بنیاد پہ تمام بار association کو فانڈز دیئے تھے اب اس کی implementation جو ہے وہ problem رہ گیا اور نئی حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر رہی اور in letter and separators پہ عمل نہیں کر رہی تو میرا آپ کے اس program کے توسط سے وزیراعظم پاکستان federal law minister اور provincial law minister سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ budgetary grant bar associations کے پورے ملکی bar associations کے لیے وہ کریں اس سے جو بار کا independent structure ہے اور ایک independent سوچ جو ہے اس کو تقویت ملے گی اور آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ جب بھی مضبوط بار ہوتی ہے عدلیہ اور انتظامیاں وہ سیٹ ٹریک پہ چلتی ہیں جب بار کمزور ہوگی تو عدلیہ اور انتظامیاں دونوں جو ہیں وہ بن مانی کریں گے تو پھر جو فیصلہ بعد کے مقلہ کا مطالبہ ہے تو کیا وہ بار کی کمزوری ہے نہیں یا باقی مقلہ کا اتفاق نہیں ہے آپ اس میں میں اس کی بھی میں بتاتا ہوں اس کی بھی میں بتاتا ہوں ہم نے جب ہمارا ٹینئور شروع ہوا فیوری ٹوٹھوزیٹ ایٹین میں تو ہم نے ایک مطالبہ بڑے شد و مد کے ساتھ عرباب اختیار تک پہنچایا اور ہم نے ایک تحریک چلائی یہاں پہ convention بھی بلایا اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو اس راولپنڈی بینچ کی original formation تھی اس کے مطابق میاں والی اور گجرات گجرات اور مڈی بھاولدین باز part of the گجرات تو ان تین اضلاع کو خشاب بھی ہے ان کو آپ راولپنڈی بینچ کے ساتھ ملائیں ایک تو principal seat پہ جو رش ہے رشا پر کم ہو جائے اب وہ building اتنی زیادہ تعداد میں سائلین اور وقلاء کو absorb کرنے کی position میں نہیں ہے ٹھیک تو آپ distribute کریں رش آف ورک ادھر سے ادھر کنورٹ ہو گیا وہی ججز جو وہاں پہ بیٹھ کے انصاف دے رہے ہیں وہی ججز یہاں اگر پانچ ججز ہیں آپ تین اور بڑھا دیں چار بڑھا دیں ہاں کو فرق نہیں پڑتا کو فرق نہیں پڑتا تو وہ dispensation آف جسٹس یہاں بھی کر سکتے ہیں جو لاہور میں کر سکتے ہیں like wise ملتان والوں کا مطالبہ تھا کہ ان کے بھی جو قریبی ہیں اضلاع ان کو بھی ان کے ساتھ میں لائے جائے تاکہ رش آف ورک پرنسی پر کم ہو تو in the mean time فیصلہ بعد سرگودہ گجرہ والا کے ہمارے دوستوں نے اپنی movement شروع کر دی کہ وہاں پہ لادہ benches بنیں تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے لاتا ہوں جو کوئی سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے اور نہ ہی میڈیا میں میں نے کسی سے سنا ہے کہ کس وجہ سے ان benches کی تشکیل اب نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے کہ تقریباً دو سال پہلے بھی یہ مطالبہ زہر پکڑ گئے تھا تو اس وقت کے hon ڈیف جسٹس hon ڈیبل جسٹس مرسور علی شاہ صاحب انہوں نے اس کے solution کے لیے full court میٹنگ کی ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے تمام جائز موزد جائز سہبان اس میں شریک ہوئے اور اس میں یہ متفقہ طور پر یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو benches بن چکے ہیں وہ کافی ہیں مزید ان میں اضافہ نہیں کیا جائے اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بنایا جائے اور جب گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہائی کورٹیں بنانے ہیں ہائی کورٹ اپنی معذوری کا اظہار کرتی ہے کہ full bench ایک دفعہ full court کر چکی ہے فیصلہ اس کو اگر undo کرنا ہے تو کوئی executive order سے نہیں ہو سکتا یا کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے executive order کے تحت وہ benches تشکیل نہیں دے سکتا اس کے لیے پھر تمہارا full court reference ہوگا full court بیٹھے گی تب بھی وہ پہلے کیے گئے فیصلے کو undo کر سکتی ہے تو فور انہوں نے فیصلہ کیا ظاہر ہے وہ بھی ایک think tank ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا تو ان کو اس چیز کا idea ہے جیسے ابھی آپ نے start میں کہا کہ ایک travelling کا issue تھا فاصلہ تھا جب لوگ litigants وہاں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ left over ہو گئے cases یا اس طرح کے مسائل تھے تو فیصلہ باد کی آبادی ایک رف اندازہ کے مطابق 20 لاکھ سے زائد ہے اس وقت تو وہ جو cases ہیں وہ پنڈی یا لاہور جب بھی جب شفٹ کیا جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو لیڈی گینڈ کے لیے وہاں پہنچنا اکورٹس کے لیے وہ معاملات ڈیسائیڈ کرنا تو پیسیج آف ٹائم amendment آ جانی چاہیے تو full court reference review کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ پھر یہ strikes یہ پھر ایک نہ رکنے والے سارے معاملات کب تک چلیں گے اس طریقے سے اس کا میں اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جب بھی مطالبہ ہونا چاہیے نا وہ rational ہونا چاہیے اب آپ سرگودہ الہدہ بناتے ہیں بینچ فیصلہ باد آپ الہدہ بناتے ہیں گجرہ والا الہدہ بناتے ہیں سائی والا آپ الہدہ بناتے ہیں ڈیرہ غازی خان آپ بناتے ہیں آپ خود سوچیں بلکل ٹھیک ہے ارٹس ٹھیک میں الہدہ سے نہیں بناتے ہیں نہیں اس نہ پاسیبل نہیں ہے لیکن میں میں جو آپ نے جو بات میں اسی قدرہ ہوں جے جی اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں فیصلہ باد کا اور لاہور کا کتنا ڈسٹنس ہے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تقریبا پہنے دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ایسا ہی ہے اتنی فاصلہ ہے جتنا اٹک کا اور راولپینڈیک ہے جیلم کا اور راولپینڈیک ہے چکوال کا اور راولپینڈیک ہے ڈیرہ دو گھنٹے کی مسافت پہ ہیں گجرہ والا ایٹسیلف ایک گھنٹے کا راست ہے تو یہ تھوڑا سا ایرریشنل سی میں سمجھتوں کی ڈیمانڈ ہے نہیں دیکھنا ہی ہے میں میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ لور جوڈیشری آج سے آٹھ سال پہلے یا دس سے پہلے جو ججز کی ایک تعداد تھی وہ ڈبل کر دی ہی آلموس ججز زیادہ کر دی تاکہ پینڈنسی آور کو ختم کیا جا سکے اس وقت بھی ہائی کورٹ کے اندر آہ وہ بیتہاشا کیسز پینڈنگ ہیں آلموسٹ دوہزار تھرٹین دوہزار تھرٹین فورٹین ففٹین سکسٹین کے کیسز ابھی زیر سمات ہیں دوہزار دس کے بھی ہیں نو کے بھی ہیں تو پھر کب کیسے یہ پینڈنسی ختم ہوگی اگر بنچز بن جاتے ہیں ایون کہ اگر یہ پلان کر لیا جائے ایک سجیشن ہے ڈیویین لیول پہ بنچز جس طرح سے راول پیٹی ڈیویین کا تمام ڈیویینز میں ایک ایک بنچ دے دے تو پھر کیا پینڈنسی ختم ہو کے کیا انصاف کا حاصول آسانی سے ممکن نہیں ہو سکے لیٹک اینڈ کے دو سٹپ پہ انصاف آسانی سے نہیں پہنچ سکے گا میں آپ کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ فاصلہ کام ہو جائے گا لیکن جو آہ بیک لاؤک ہے وہ اس طریقے سے نہیں نکل سکتا this is near to impossible ہاں وہ نہیں آپ ڈیوائٹ کر رہے ہیں ججز زیادہ ہونا اور اور بات ہے اور distance کم ہونا اور بات ہے ابھی جو ہے وہ مزید تعداد ہائی کوٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے میری information کے مطابق وہ بڑھا رہے ہیں ججز کی تعداد اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے دیکھیں ابھی بھی آپ جائیں ادھر تو cause ڈسٹ میں سو سو کیسیں ایک جج کے پاس یہ بڑا impossible ہے ممکن نہیں ہے humanly impossible ہے کہ اتنے کیسز جو ہیں ان کی یہ نہیں ہو سکے پھر کیا باقی پاکستان کی bar associations نے فیصلہ بار بار association کو سمجھانے کی کوشش کی دیکھیں ان کو رازی کرنے کوشش کی دیکھیں وہ آپ ایک چیز دیکھیں پنجاب level پہ ان کے ساتھ ازارے جگجیت ہی کرتے ہوئے پورے پنجاب کی bar associations نے strike کی ٹھیک لیکن problem ابھی بھی وہیں ہیں ان کو وہ ڈی ٹریک میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو ٹریک پہ ان کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی اب موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے کیس کائنڈ ہے نا ان کو ملیں ان کو اس بات پہ وہ مجبور کریں کہ آپ فل کوٹ میٹنگ بلائیں فل کوٹ اس کو پہلے کا کیا گیا فیصلے کو undo کریں لیکن ایک تجویز اور بھی چل رہی تھی جو کہ پھر وہ محلق ہو گئی حوام ہے اور اس پہ عمل درامت نہیں ہوا وہ بھی ان کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہ تجویز تھی کہ فیصلہ با سرکوتہ ان کے درمیان ایسی جگہ ہو کوئی جہاں پہ ہائی کوٹ کا سرکٹ بینچ بن جائے ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا کہ وہ دونوں ڈوینز ایڈ کی نزدیک ہو کوئی سنٹر پلیس رکھ لے نا کوئی بھی تو وہ ایک ایزی لی ہو جائے گا اس پہ بھی جو ہے وہ بات چیز چل سکتی ہے ممکن ہے کہ اس پہ بھی ہو جائے اور یہ انڈر کنسیڈریشن رہی ہے آنوریبل ہائی کوٹ کے پاس ٹھیک اچھا صاحب اکثر دیکھنے میں آیا ہے لیٹیگنٹس کا بھی کہنا ہے کچھ بکلاہ کا بھی دیکھنے میں آیا ہے ایسا ریسپانس آیا ہے ہائی کوٹ کے ججز بہت ہارش بیہیویر رکھتے ہیں ایس کمپیر ٹو لوڑ جوڈشری تو ہائی کوٹ بار بینچ جو ہے اس نے بار اور بینچ کا توازن قائم رکھنے کے لیے کیا کیا وہ کلا کے لیے دیکھیں جی یہ مجھے جاد ہے کہ جب ہم اپنی پروجیکشن میٹنگ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہائی کوٹ بار ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں جو ہارش رویہ ہے ججز کا اس پہ کنٹرول کروا سکے اور اس میں میں یہ نہیں کہ سیلف پریزنگ کر رہا ہوں لیکن ہم سیمیٹی ایٹی پرسنٹ اس میں کامیاب ہو پائے ہیں سر آپ خود بھی سابق جسٹس رہی ہیں آپ نے وہاں بیٹھ کے بھی دیکھا یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا لیکن وکلا جو یہیں سے ایلیویٹ ہو کے وہاں پہنچتے ہیں پھر وہ ان کا رویہ اتنا چینج کیوں ہو جاتا ہے ان کی کیا ایسی مجبوری ہوتی ہے کیا ایسے حالات و واقعات بن جاتے ہیں آپ نے بھی اس سیٹ پر دیکھا شاید کچھ لوگ شاید سارے خوش نہیں ہوتے کچھ لوگ آپ سے بھی نالا ہوں ایسی مجبوری کیا ہوتی ہے کیوں وہ وکلا کے ساتھ بھی اتنا ہارش میں مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا اور بڑا مختصر سا تھا سالے کا تھا لیکن آپ بلیو کریں کہ پورے ایک سال میں جتنا عرصہ میں نے بینچ پر کام کیا میری کسی وکیل کے ساتھ ہارٹ ٹاک نہیں ہوئی کبھی بھی نہیں ہوئی گارنٹی ہے کوئی بندہ آپ لے آئیں یہ کچھ ٹیمپرمنٹ کی بات ہے کچھ ہمارے دوستوں کا پریپیر ہو کہ نہ جانا مثل میں جب روسترم پہ کھڑا ہوں اور میں کہوں کہ آم سوری میں تیار نہیں ہوں ایک دفعہ ڈیٹ مل جائے گی دوسری دفعہ جب کہوں گا تو نیچرلی ججنی بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے عود کا تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ختم ہو کیونکہ الیگیشن جہاں پہ یہ آتا ہے کہ بیک لاک بہت ہے پنڈنسی بہت ہے کام نہیں ہو رہا تو اس میں سب سے زیادہ ججز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ وہ چیز وہ پریشر جو ہے وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس بیک لاک کو نکالنا ہے تو وہ پھر اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے اور کچھ نو ڈاؤٹ کے ٹیمپرمنٹ کے بھی کچھ مسائل ہیں بلکہ ٹھیک ہے سر یہ جو میجسٹریٹس اپائنٹس ہوتے ہیں سیوال ججز اپائنٹس ہوتے ہیں باقی سیٹس پہ اپائنٹس ہوتی ہی ہے۔ تمام کا ایک کریٹریا ہوتا ہے۔ پیپر دیتے ہیں، ایسامley کرے گریڈنگ ہوتی ہے، یزگی اپائنٹس ہوتی ہے اس کے پارے؟ فارق سالسلہ ہوتے ہیں اور کہ اپائنٹس ہوتی ہے۔ ہائی کوٹ کے ججز جب محٹی ہے۔ جب اپائنٹiller کو گھا اپائنٹ ہوتے ہیں۔ ہائی کوٹ کے ججز جب اپائنٹ ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹس تو کام نہیں وہ تو ہائی کورٹ کے ججز کتے ہیں، حائی لئے باقاعدہ کوئی ایکزامز نہیں ہوتے تو ان کا کیا کریٹریہ ہے کیا چیزیں دیکھ کے ان کا لیویٹ کیا جاتا ہے یہ غلط نہیں ہے کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کسیس کانسیٹوشنل پوسٹ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کسیس کانسیٹوشنل پوسٹ جو ہائی کورٹ کا جاج ہے اور باقی جو ججز ہیں وہ جاب میں آتے ہیں ہائی کورٹ کا جاج جاب میں نہیں ہے اس کو جاب نہیں کہیں گے ہاں اس کے طریقہ کار میں مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے کریٹریہ بیسک کیا ہے بیسک کریٹریہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا دوہزار سات سے نو سے نو سے پہلے کہ پولیٹیکل ایمپارٹ پارٹی جو ہے وہ اپنے لائک مینڈڈ لوگوں کو ایک پروسیجر تھا اس وقت بعد میں پھر وہ اپنے مفادات بھی اثر کرتے تھے اور وہ اپنے مفادات یہ ایک چیز تھا پھر وہی چیز آ رہی ٹھیک لیکن تحریک کے بعد تھوڑی سی چینج ہوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا ایلیویشن کا پروسیجر جو ہے وہ چینج ہوا جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ نام بھیجتا ہے سیلیکٹ کرتا ہے اور ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ ان کے پاس پیش ہوتے ہیں لوگ ان کا کیلبر ان کا ان کا ان کا میار ان کی تمام چیزیں کو پرکھنا ہائی کورٹ کے چیز جسٹس کے کیونکہ نامینیٹ انہی نے کرنا ہوتا ہے اور وہ نامینیٹ کر کے جوڈیشل کمیشن کو بھیجتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں چیز جسٹس آپ پاکستان ہوتے ہیں چار سینئر ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے اینیویز اس میں بھی ڈومینیٹنگ پوزیشن جو ہے وہ جوڈیشلی کی ہے بار کے نمائندہ وہاں ہونے کے باوجود اپنا اتجاج یا اپنی زرویشن جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروا سکتا تو وہ یہ صورتحال ہے اس میں بھی ابھی مزید بہتری کے لیے جو ہے وہ سوچ و بچار ہو رہی ہے ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس طریقہ کار میں بھی چینجز لائی جائیں تو یہ ایولیشن پراسس ہے بہتری کی طرف بہرحال جانا ہوتا ہے اور بہتری آلٹی میڈلی تمام اداروں نے یہی دیکھنا ہے کہ بہتر سے بہتر سٹف جو جو لائے جائے جو لائے جائے تاکہ وہ کام کر سکے آخری سر سوال آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آپ نے ایک سال کا تینئر ہائی کورپاہ جو ہے بینج کا گزارا ہے آپ ایک ہر شخص جب آتا ہے اوپر اس اس الیکشنز کنڈیس کرتا تو اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ایک چیئرمنٹ ہوتی ہے آپ کا جو ٹارگٹ تھا آپ کس حد تک کمیاب ہوئے اچھیب کرنے میں دیکھیں جی ایک سال دیکھا جائے تو بہت زیادہ ٹائم بھی ہے اور بہت کام بھی ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بڑے میگا پروجیکٹ کوشش کی کچھ میں ہم کامیاب ہوئے کچھ پائپ لائن میں ہیں سب سے پہلے جس پہ ہم نے ایمفیسس کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے ووٹر لسٹ جو ہیں وہ ان پہ کام کی اچھے ساتھ مہینے ان کو پروپر آرگنائز کیا اور اس کو جو ہے وہ کچھ ڈبلنگ تھی کافی سارے چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ اور جب سے ہائی کورٹ بار بنی ہے پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے کہ کچھ سبسٹینٹیو کام اس سوالے سے دوسرا ہماری جو جہاں پہ ایڈمیسٹریشن ہے جو سٹاف ہے ان کے نہ کوئی سروس بک تھی نہ کوئی ان کا کوئی ریکارڈ بقاعدہ سروس بک بنوائی ہیں ان کو شناخ دی ہے ان کا ایک یونی فارم ہم نے بنایا اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی ایڈیٹری بھی ان کو کانٹینیو کرے گی یعنی آپ جہاں بھی جائیں گے اس پریمیسز میں آپ کو پتا چاہلے گا یونی فارم ہے کہ یہ ہائی کور بار کا ملازم ہے یہ آفس والے ہیں سپری ڈینٹ ہے ایڈمن ہے جو بھی ہے خاکروب تک ہم نے ان کو ہم نے ان کو نمبر تین جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ کل سے وہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے within ہائی کور پرمیسز ہم نے ایک نیا روڈ جو ہے وہ منظور کروایا ہے آہ صاحب کا چیف جسٹرس ملک انوار الحق صاحب کی مربانی سے اور ہائی کور کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو ہے کہ within days وہ پروجیکٹ پٹ اپ ہوا اس کا پی سی ون بننا اس کے فرض جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں متعلقہ محکموں کو پہنچ گئے ہیں کل میری میٹنگ تھی تو وہ سیچرڈے سے وہ ایک روڈ کیونکہ یہاں پہ entry اور exit ایک ہی روڈ ہوتا تھا اور accidents کا احتمال تھا تو وہ ایک روڈ ہم الادہ بنوا رہے ہیں یہ کچھ سوک روڈ کا پروجیکٹ ہے یہ شروع ہو گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری executive کی اور میری جو ہے میرے رفقائقار کی ان کی کوشش آپ نے اپنے targets achieve کر رہی ہیں targets دیکھیں میں نے یہ کہا ہے نا کہ time واقعی بہت کام تھا صحیح لیکن اتنے عرصے میں ہم جو کر سکے وہ ہم نے کیا اور ضمیر مطمئن ہے سیٹسفائی ہوں کہ جو وعدے کیے تھے ان میں سے مرجائی وعدے میں نے پورے کیا سہولتیں جو وقلاء کو ہم دے سکتے تھے اس premises میں ان کا یادہ کیا ان کو بہتر کیا اور امید ہے کہ جنہوں نے ہماری اوپر اعتماد کیا تھا ہم ان کے اعتماد پر پورے اترے ہیں ایک دفعہ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اس مقام پہ پہنچایا بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا آہ جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر کسی نہم امان کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی